اسرائیلی فوج کی ہاتھوں بدترین تشدد کا نشانہ بننے کے بعد دورانے گرفتاری مسکرانے والی مریم افیفی کون ہیں ترک خاتون اول نے مریم افیفی سے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا مقبوضہ یرشیلم کے قریبی علاقے شیخ جرہ میں کئی روز سے جاری پرامن اتجاج پر دعویٰ بولنے والی اسرائیلی پولیس نے درجنو بیگنا فلسطینی شہریوں کو گرفتار کیا جن میں مریم افیفی نامی ایک فلسطینی لڑکی بھی شامل تھی مریم کی گرفتاری کی ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی پولیس نے کس قدر بیرہمی سے مریم کو گرفتار کیا لیکن اس کے باوجود بادر مریم کے چہرے پر مسکرات قائم رہی ہجاب میں ملبوس مریم نے گرفتاری کے بعد تسلیل سے ہتکڑی لگوائی اور کیمرے کی طرف دیکھ کر مسکراتی ویڈیو میں مریم گرفتاری کے بعد ایسے مسکرات رہی تھی جیسے کوئی عظیم فتح حاصل کر لی ہو نیڈر مریم کی بہادری پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک مثال ہے جس نے حق کی خاطر کسی خطرے کی پرواہ کیے بنا مدان جنگ کا منظر پیش کرنے والے اتجاج میں شرکت کی اور اپنے موقف پر قائم رہی یہاں تک کہ تلخ خاتون اول امینا اردوان نے فلسطینی دوشیزہ مریم افیفی کو دورہ ترکی کی دعوت دے دی خاتون اول نے مریم افیفی سے ویڈیو کار پر رابطہ کیا اور ان کی جرت اور بہادری پر مبارک بات پیش کی مریم نے پولیس حراست میں اسرائیلی فوج سے کچھ سوالات کیے جس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے ہاتھ کڑی لگائے مریم نے اسرائیلی فوجی سے اپنی گرفتاری کی وجہ پوچھی جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا جس پر مریم نے کہا کیا ایک معصوم لڑکی کو ظلم سے بچانا میرا قصور ہے یا بے گناہ فلسطینیوں کو انہی کے گروں سے بے گر کرنے والوں کے خلاف آواز اٹھانا میری غلطی ہے مریم نے جواب نہ ملنے پر ایک اور سوال اٹھایا میں جانتی ہوں تم بھی انسان ہو تمہاری بھی فیملی ہوگی کیا تم اپنے بچوں کو بھی ظالموں کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہو کیا یہ تمہارا خواب تھا ظالموں کے لیے لڑنا دنیا بر سے مسلمان مریم کی حمد کو داد دے رہے ہیں جن میں سے بعض کا کہنا ہے کہ مریم جیسے مسلمان جب تک زندہ ہیں اسلام اور مسجد اقصہ پر آنچ نہیں آسکتی جنگ زدہ محول میں بھی فوج کے ہاتھوں گرفتار مسکراتی مریم دنیا کی خوبصورت ترین حسیناؤں میں شامل ہوئی